ناظرین تحریک لبیق پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رزوی کو نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا ہے ان کی نماز جنازہ میں ملک بھر سے لاکھوں لوگوں نے شرکت کی علامہ خادم حسین رزوی کی نماز جنازہ منار پاکستان کے گراؤن میں ادا کی گئی لوگوں کے رش کی وجہ سے ان کا جسد خاکی سکی موڑ سے آزادی چوک تک پہنچنے میں چھے گھنٹے کے قریب وقت لگ گیا تحریک لبیق کے سربراہ کی نماز جنازہ کے موقع پر منار پاکستان کا گریٹر اقبال پار چاروں طرف سے بھرا ہوا تھا اس کے علاوہ سڑکوں ملہکہ بازاروں اور گلی محلوں میں بھی لوگ موجود تھے ان کی نماز جنازہ کو نہ صرف لاہور بلکہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا اجتماع قرار دیا جا رہا ہے یہ انسانوں کا ایک تھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا تدھیہ کاروں کے مطابق پاکستان کی تاریخ میں جماعت اسلامی کے سربراہ مولانا مودودی آمیر بن عبد الرحمن چیما شہید اور ممتاز قادری کے جنازوں پر ملکی تاریخ کے بڑے اجتماع ہوئے جن کے بعد علامہ خادم رزوی کا جنازہ بھی ملکی تاریخ کا ایک بہت بڑا اجتماع تھا ناظرین علامہ خادم حسین رزوی کی نماز جنازہ میں شریک افراد کی تعداد کے بارے میں حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا تاہم اس بارے میں اندازے قائم کیے جا رہے ہیں تحریک لبیک کے مطابق جنازے میں دس لاکھ سے زیادہ لوگ شریک تھے جبکہ حکومتی اداروں کے مطابق پانچ لاکھ کے قریب لوگوں نے نماز جنازہ میں شریکت کی یہاں یہ بھی واضح رہے کہ گریٹر اقبال پارٹ میں جو سیاسی اجتماعات ہوتے ہیں وہ آدھے گراؤن میں منقل کیے جاتے ہیں یعنی دادا ساہد کی طرف والے حصے میں جلسے کیے جاتے ہیں جبکہ پیچھے کا حصہ بند کر دیا جاتا ہے بہت کم سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو اس گراؤن کے آدھے حصے کو بھی بھر پاتی ہیں اور بعض جماعتیں تو یہاں جلسہ ہی نہیں کرتی تاکہ جلسہ کا خالی نظر آنے کی برا سے شرمندی کا سامنا نہ کرنا پڑے لیکن علامہ خادم رزوی کے جنازے میں پورا گراؤن ہر طرف سے بھرا ہوا تھا یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ گریٹر اقبال پارٹ میں دل دھرنے کی جگہ بھی نہ تھی علامہ خادم حسین رزوی کے انتقال کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے حافظ سعید رزوی کو تحریک لبیک پاکستان کا نیا امیر مقرر کیا گیا ہے حافظ سعید رزوی علامہ خادم رزوی کی موجودتی میں تحریک لبیک کے ڈپٹی سیکیٹری جنرل تھے ان کے تقرر کا اعلان ان کے والد کی نماز جنازہ کے موقع پر جماعت کے مرکزی نائب امیر سید زہیر الحسن شاہ نے کیا تحریک لبیک کے نئے سربراہ اپنے والد کے مدرس سے جامعہ ابوزر غفاری میں درس نظامی کے آخری درجے دورہ حدیث کے طالبین ہیں یہ وہ کلاس ہے جس میں طلباء کو سیاہ ستہ کے نام سے مشہور احادیث کی کتب کی تعلیم دی جاتی ہے انہیں جماعت کا نیا امیر شورا کے سولہ ارکان نے مشاورت کے بعد مقرر کیا ہے کیا سعاد رضوی تحریک چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں بین الاقوامی صحافتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے سعاد رضوی کے قریبی دوست محمد سلمان نے بتایا کہ علامہ خادم رضوی بیانات اور اعلانات کیا کرتے تھے لیکن پالیسی شورا تیار کرتی تھی جس میں حافظ سعاد بھی شامل ہوتے تھے وہ شروع دن سے ہی امنی طور پر تحریک کے تنظیمی امور چلا رہے تھے اس لیے ان کے لیے جماعت کی ذمہ داریاں سنبھالنا کوئی نئی بات نہیں ہے حافظ سعاد کو بھی اپنے والد کی طرح شاید اس سے شغف ہے ان کے یونیورسٹیوں کے طلباء و طالبات کے ساتھ بھی گہرے روابط ہیں اور وہ سوشل میڈیا کے ماہر بھی ہیں نیچی صحافتی ادارے سے بات کرتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کے رہنما پیر اجاز اشرفی نے بتایا کہ سعاد رزوی کے نام پر شورا نے مکمل طور پر اتفاق کیا اس کی ایک بہت بڑی وجہ جماعت کے اندر اتحاد کو قائم رکھنا تھا اور ہمیں یقین ہے کہ حافظ سعاد رزوی بہت احسن طریقے سے معاملات کو چلائیں گے اور ان کے ساتھ سولہ رکمی شورا بھی ہے جو ان کی مدد کرے گی علامہ خادم حسین رزوی کا اندازہ خطابت پر زور تھا وہ بولتے تھے اور دنیا انہیں سنتی تھی ان میں اتنا دم خم تھا کہ وہ جو ٹھان لیتے پھر کسی بھی قیمت پر حاصل کر کے دکھاتے ان کا پہلا دھرنا بھی کامیاب تھا اور آخری بھی حال ہی میں انہوں نے فرانسیسی صدر کی طرف سے گستاخانہ خاکو کی حمایت پر آواز بلند کی اور فرانسیسی صفیر کو واپس بھیجنے کا مطالبہ کیا اور اپنی بات منوانے کیلئے فیضاباد اسلام آباد میں دھرنا بھی دیا اور حکومت کے ساتھ کامیاب گزاکرات کے بعد ہی واپس لوٹے انہوں نے آخری خطاب بھی وہیں کیا پھر ان کی طبیعت خراب ہو گئی لہور آنے کے بعد بھی بخار کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا جس کے بعد سانس کا مسئلہ ہو گیا اور پھر دل کا دورہ جان لیوہ ثابت ہوا ان کی اسی لگن نے انہیں دنیا میں عاشق رسول بنا دیا تحریک لبیق پاکستان کے رہنماء اور کارکنان اب سرطہ ہیں ان کا غم یقیناً بہت بڑا ہے اب علامہ خادم حسین رزوی کے بعد تحریک لبیق پاکستان کی بات دوڑ ان کے بیٹے کے حصے میں آئی ہے دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس تحریک کو کیسے لے کر آگے بڑھتے ہیں ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات کو بھلند کریں